موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی غزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی نے سال کے بارہ مہینوں سے چار حرمت والے مہینوں کو عظمت عطا فرمائی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورة توبہ میں فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوحے محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا ان بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کمری اسلامی سال کے بارہ مہینے اللہ تعالی نے خود مقرر فرمائے جس سے کمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور رحمیت پر خوبی واضح ہوتی ہے اس طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت عظمت اور احترام والے ہیں ان کو اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجد الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت ہی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اس ارشاد سے مشرقین کے غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے جس کا ذکر اسی صورت توبہ یا آیت نمبر 38 میں موجود ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار حرمت عظمت والے مہینے ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذو القدر، ذو الحجہ اور محرم اور چوتھا رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شابان کے درمیان میں ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ دو سال کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے اور پھر ہر دن کا روزہ ایک مہ کا کفارہ ہے رجب المرجب کے روزے آ رہے ہیں اپنی برکتیں لوٹانے کی کوشش فرمائیں مکمل روزے رکھیں دس روزوں کے فضائل اور بہاریں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ دوسرے دن کا دو سال اور تین دن کا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہر ہر دن کا روزہ ایک مہ کے روزوں کے برابر تو جن سے ممکن ہو وہ زیادہ رکھے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں انشاءاللہ زوجل اللہ پاکی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کیونکہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے علامہ حافظ ابن رجب ہنبلی فرماتے ہیں کہ رجب خیر و برکت والے مہینوں کی چابی ہے رجب المرجب بیج بونے کا شابان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا اور رمضان المبارک فصل کٹنے کا مہینہ ہے لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شابان المعظم میں آنسوں سے سہراو نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کٹ سکے گا لہذا پیارے آقا علیہ السلام کی اس فرمان کے مطابق آپ لوگ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانے والا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین ماہ رجب کا چاند نظر آئے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے اس کا چاند دیکھنا بھی لازمی ہے اگر آپ چاند دیکھیں سورہ ملک کی تلاوت کریں پورا مہینہ آپ کے لئے کافی ہوگی سورہ ملک کی زلا تلاوت ضرور کیا کریں کوئی بھی چاند نظر آئے آپ سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں انشاءاللہ تیس سورہ تیس اس کی آیتیں ہیں اور تیس آیتوں کی برکت سے تیس دن ہی برکتیں اور رحمتیں لوٹتی رہتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ایک تسبیح کی تلاوت کرنی ہے میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور وہ کاروبار جو نہیں چل رہا وہ بھی چلنا شروع ہو جائے یا میری وہ بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی خواہشات ان کی حاجات پوری ہو جائیں اور وہ حاجتیں پوری ہو جائیں جو کب سے پوری نہیں ہو رہی ہیں تو میری وہ بہنیں یہ عمل کریں انشاءاللہ بہت برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کو ملیں گی بہت ہی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اللہ سے مانگ لیں اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا تو آپ کو جیسے ہی چاند نظر آئے اگر آپ کو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ بھی آئے لیکن اگر آپ کو کہیں سے پتا چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے چاند کو دیکھ لیا تو اس سے بڑی برکتیں اور بہاریں کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو سب سے پہلے چاند کی دعا پڑھ لیجئے چاند کی دعا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چاند کی دعا چاند کا وظیفہ کر لینا ہے آپ نے سب سے پہلے کم گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی سادھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے اور آپ کے لیے مہترین ہو جیسا بھی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک تسبیح یعنی سو دانے ایک تسبیح یعنی سو دانے آپ نے سورہ کوسر کے پڑھنے ہیں آپ نے سورہ کوسر کے بہت سے وظائف کیوں گے لیکن آج آپ نے رجب کے چاند کو دیکھ کے سورہ کوسر کی ایک تسبیح لگاتار پڑھتے رہنا ہے درمیان میں آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنا بے شک عشاء کی نماز کا وقت ہی کیوں نہ آ جائے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھئے گا جیسے ہی آخری تسبیح دانے پہ آپ پہنچیں گے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے تو جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں لٹانے کا مہینہ آ چکا ہے تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کا مہینہ آ چکا ہے اللہ کے ہاں صدقہ دینے کا مہینہ آ چکا ہے اور اللہ کے پاس امانتیں رکھوانے کا وقت آ چکا ہے فوری طور پر جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھئے جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کیجئے سبحان اللہ کا ورد کیجئے نوافل پڑھئے کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو چاہتے ہیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا اور جنت میں عالی مقام بھی عطا ہوگا تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی تمام خواہشیں بھی پوری ہوں گی اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں اگر آپ اپنے لیے کوئی خواہش چاہتے ہیں تو آپ ایک بندہ منتخب کر لیں اس کے لیے بھی ویسی ہی دعائیں مانگا کریں اللہ پاک آپ کو اس سے دو گناہ زیادہ عطا فرما دے گا کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں جو دوسروں کے لیے حاجتیں طلب کرتے ہیں تو اللہ سے مانگیے بے شمار مانگیے بے انتہا مانگیے وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے ماہ رجب کی دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں اس وظیفے کی عام اجازت ہے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ